ایم ایم کیو افیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائی کا کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں عملی تصویر ہمارے سامنے موجود ہے ایک طرف سعودی عرب کے وہ حکمران جنہوں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کے دروازوں کو بند کر لیا اور چند ہزار مسلمانوں کو حج کرنے کی اجازت دی یہ اس وجہ سے کہ وہ غلامانہ ذہنیت کے مالک ہے یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے آقاؤں کو کسی بھی حالات میں ناراض کرنا پسند نہیں کرتے حالانکہ ان کے پاس اسباب اور وسائل کی ظاہری دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے دوسری طرف مرد قلندر ایمانی جذبے سے بھرپور حافظ رجب طیب اردگان صاحب جنہوں نے چھاسی سالہ لبرالزم کے بوتوں کو توڑ کر ایک لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ نماز جمعہ آدھا کی اور چند دنوں پہلے انہوں نے مسجد اقصہ پر مبنی یہ پیغام ساری دنیا کو سنایا کہ آیہ سوفیہ ہماری منزل نہیں ہے ہماری منزل مسجد اقصہ ہے ان کا یہ بیان عالم سہیونیت اور عالم سلیبیت پر بجلی بن کر گرا راؤنڈ ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی میڈیا نے رونا دھونا شروع کر دیا اس کے اوپر لرزہ اور خوف تاری ہو گیا اور اس نے یہ پیغام جاری کر دیا کہ ترکی اور ایران کی خارجہ پولیسیوں میں ایک مسجد اقصہ کی آزادی ہے ہم یہ بات دنیا کے سامنے کہتے چلے آ رہے ہیں لیکن رجب طیب اردوگان نے اب ساری دنیا کے سامنے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں متحد ہو جاؤ آیہ سوفیہ ہماری منزل نہیں بلکہ مسجد اقصہ ہماری منزل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ جانے کب ایران اور ترکی کی فوج اسرائیل پر حملہ کر دے یہ خوف اور یہ لرزہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد قلندر حافظ رجب طیب اردوگان اور پختہ اور مضبوط ایمان کے مالک ہے اس وجہ سے آج عالم سہیونیت اور عالم سلیبیت پر لرزہ تاری ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حافظ رجب طیب اردوگان کو وہ وسائل اور اسباب مہیا فرمائے کہ جن کے ذریعے وہ مسجد اقصہ تک پہنچ سکے وہ ایمانی جذبہ ایمانی غیرت و حمیت عطا فرمائے کہ وہ مسجد اقصہ کو آزاد کرا کر وہاں دوبارہ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصہ کے دروازے کھول دے یا اللہ مسجد اقصہ اور ساری دنیا کی مظلوم مسجدوں کو آباد فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن